بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر موٹا ہونا کیسا ہے علامہ ابن سیم رحمت اللہ علیہ نے خواب کے اندر موٹا ہونے کی تقریباً نو مختلف صورتیں بیان کی ہے ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلاً خواب میں موٹا آدمی دیکھنا خواب میں خود کو موٹا دیکھنا خواب کے اندر عورت کا اپنے آپ کو موٹا ہوتے ہوئے دیکھنا اور خواب کے اندر کسی بچے کو موٹا دیکھنا اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں خواب کے اندر اپنے آپ کو موٹا دیکھنا یہ خواب صاحب خواب کے لیے مال و دولت میں اضافے سے تعبیر ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ موٹا ہو گیا ہے اور اس میں زرد کپڑے پینے ہوئے ہیں تو یہ خواب صاحب خواب کے لیے بیمار ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر جسم کا موٹا ہونا یہ خواب عزت بڑھنے پر بھی دلالت کرتا ہے خواب کے اندر جسم میں چربی اور طاقت کے اضافے کو دیکھنا یہ خواب صاحب خواب کے لیے اس کے دین اور ایمان میں طاقت کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شادی شدہ خاتون دیکھتی ہے کہ اس کے وزن میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ خواب اس کے لیے اس کے رزق میں فراوانی سے تعبیر ہے خواب کے اندر اگر کوئی تاجر دیکھتا ہے کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے تو یہ خواب اس تاجر کے لیے اس کی تجارت میں مالی فائدہ اور آنے والے منصوبوں میں کامیابی کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر اگر کوئی متنکہ عورت دیکھتی ہے کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے تو یہ خواب اس عورت کے لیے اس کی زندگی میں مصبت تبدیلیوں کی طرف اشارہ ہے نیک شگون ہے خواب کے اندر اگر کوئی متعلقہ عورت دیکھتی ہے کہ اس کا وزن اور اس کے سابقہ شوہر کا بھی وزن بڑھ گیا ہے تو یہ خواب اس عورت کا اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ جوڑنے اور ان کی تجدید کے امکان کی طرف اشارہ ہے خواب کے اندر اپنا وزن ناپنا اپنا وزن تولنا یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب نفسیاتی اور صحت کے مسائل سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ